نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا موٹیویٹ یو لائف یوٹیوب چینل پر دوستو اگر آپ اپنی لائف کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آچارے چاڑکے کے کچھ انمول اور عدبت گیان کے بارے میں بتانے والے ہیں تو دوستو اس گیان کو پورا جرور ارجت کریے گا کیونکہ ادھورا گیان ہمیشہ گھا تک ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ گیان اچھا لگے اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کر دیجئے گا آچارے چاڑکے کچھ گوپنیتہ کے مہاتھو کی چرچہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دھن کا ناش ہو جانے پر من سے دکھی ہونے پر اور پتنی کے گلت چال چلن کا پتہ لگنے پر نیچ بیقتی سے کچھ گھٹیا باتیں سن لینے پر تتھا سوین کا کہیں سے اپمان ہونے پر اپنے من کی باتوں کو کسی کو نہیں بتانا چاہیے یہی سمجھداری ہوتی ہے آچارے چاڑکے کہتے ہیں کہ یدی آپ کو پیسے کا نقصان ہوا ہے آپ کی پتنی چرطرہین ہے آپ کا کہیں پر نرادر ہوا ہے ان سبھی باتوں کو یدی آپ سب کے سامنے کہتے ہیں تو آپ ہی ہسی کے پاتر بن جائیں گے اس سے بہت آپ ان سبھی باتوں کو اپنے من میں ہی رکھیں کسی کو بھی نہ بتائیں آچارے چاڑکے کہتے ہیں دھن اور آناج کے لیندین میں بیدھیا کو پرابت کرتے سمیں بھوجن گرہن کرتے سمیں اور سگے سمبندیوں سے بیبھار کے سمیں کبھی بھی سنکوش اور لججہ نہیں کرنی چاہیے ایسا بیقتی کبھی بھی جیون میں دکھی نہیں ہوتا ہے کسی کو دھن اور آناج ادھار دیتے سمیں بینا سنکوش کے لکھا پڑی کرا لینی چاہیے اور سچھا لیتے سمیں بھی کوئی پرشن ہو تو پوچھنے میں سنکوش نہیں کرنا چاہیے آچارے چاڑکے کہتے ہیں رشتہ داروں سے ہمیشہ مدھر سمبند رکھنے چاہیے اور جرورت پڑھنے پر مدد لینے میں بھی سنکوش نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ بھوجن کرتے سمیں بھی بھر پیٹ بھوجن کرنا چاہیے کسی پرکار کا سنکوش نہیں کرنا چاہیے آچارے چاڑکے یہاں سنکوش کا مہات تو بتاتے ہوئے کہتے ہیں ایسا ویکتی جو ہمیشہ اپنے پاس موجود دھن اور بستوں میں ہمیشہ سنکوش ہی رہتا ہے وہاں اس ویکتی سے کہیں زیادہ شکھی رہتا ہے جو ہمیشہ دھن ہی دھن کے پیچھے ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے اتھارت سنکوش ہی سب سے بڑا دھن ہے ہمیشہ ہمارے پاس جتنا ہے آچارے چاڑکے کہتے ہیں مانوشے کو تین باتوں میں سنکوش کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنی ہی اسطری سے سنکوش کرنا چاہیے چاہے وہ روپ بطی ہو یا قروپ جتنا دھن محنت کرنے سے مل جاتا ہے اسی میں سنکوش کرنا چاہیے اور ویکتی کو جتنا بھوجن روکھا سوکھا چاہے کیسا بھی ہو اس میں سنکوش ہمیشہ کرنا چاہیے لیکن چاڑکے کہتے ہیں دان دینے میں ادھین کرنے میں اور تپ یعنی کی بھجن کرنے میں سنتوش کبھی نہیں کرنا چاہیے یہ تین کارے جیون میں جتنے زیادہ کریں گے جیون اتنا ہی سگم اور آسان ہو جائے گا آچارے چاڑکے کہتے ہیں دو برہمڑوں کے بیچ سے برہمڑ اور یگ میں جلہی اگنی کے بیچ سے پتی پتنی کے بیچ سے مالک اور نوکر کے بیچ سے اور حل اور بیل کے بیچ سے کبھی بھی نہیں گجرنا چاہیے آچارے چاڑکے کہتے ہیں آگ گرو برہمڑ گائے اور کماری کنیا بوڑھے لوگ تتہ بچوں کو پاؤں سے نہیں چھونا چاہیے ایسا کرنا اسبھتا ہے ایسا کرنے سے ان کا انادر تو ہو ہی رہا ہے ساتھ ساتھ آپ انہیں سماج میں نمن درجے کا بھی محسوس کرا رہے ہیں ان کو پیر سے چھونا اپنی مرکتہ پرکٹ کرانا ہے کیونکہ یہ سبھی آدھرنیے پوجھے اور پریے ہوتے ہیں آچارے چاڑکے سجھاؤ دیتے ہوئے کہتے ہیں بیل سینگ بالے جانور سے پانچ ہاتھ گھوڑے سے دس ہاتھ اور ہاتھی سے سو ہاتھ کی دوری ہی رکھنا چاہیے لیکن دشت سے بچنے کے لیے یدی دیش بھی چھوڑنا پڑے تو نتیگت چھوڑ دینا چاہیے آچارے چاڑکے کہتے ہیں ہاتھی کو انکش گھوڑے کو ہاتھ سے سینگ والے پشویوں کو ہاتھ اور لاتھی سے نینتریت کرنا چاہیے لیکن دشت بیعکتی کو کیول ہاتھ میں کھڑک اور تلوار لے کر ہی نینتریت کیا جا سکتا ہے ایسے لوگ پیار اور مو سے سمجھ کر اور ڈانٹ کر ڈرنے والے نہیں ہوتے ہیں آچارے چاڑکے اپنے جیون کے انہوب کے آدھار پر کہتے ہیں کہ برہمڑ کےول بھوجن سے پرسن ہو جاتے ہیں مور بادلوں کے گرجنے پر آنندت ہو کر ناچنے لگتا ہے سجن دوسروں کی سمپندتہ سے سکھی ہوتے ہیں کن تو دشت دوسروں کو بپتی اور مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں آچارے چاڑکے کہتے ہیں یدی شترو آپ سے ادھک بلوان ہے تو اس کی اچھا کے انروپ ہی آچرڑ کرنا چاہیے یدی آپ کے سمان بلوان ہے تو اس سے بنمرتہ اور مطر کی طرح بیبھار کرنا چاہیے یا اس سے مقابلہ کرنا چاہیے لیکن دشت کے ساتھ ہمیشہ دشت کی طرح ہی بیبھار کرنا چاہیے آگے آچارے چاڑکے کہتے ہیں باجیوں کی شکتی والے راجہ بلوان ہوتے ہیں بیدوں کا گیان ہی برہم مل کا بل ہے اور سندرتہ یوبن اور مدھرتہ ہی اسطریوں کا سریشت بل ہوتا ہے چاڑک کے جیون کا سدھانت بتاتے ہوئے کہتے ہیں آدھک سیدھا نہیں ہونا چاہیے جنگل میں سیدھے برچ پہلے کاٹ لیے جاتے ہیں آدھک سیدھے بیقتی کو سماج میں لوگ مورخ سمجھتے ہیں سبھی سیدھے بیقتی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور جینا مشکل کر دیتے ہیں لیکن گسیل اور ٹیڑھے میڑے قسم کے لوگوں سے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے آچار چاڑک کے یہاں ہنس کے بیبھار کا ادھارت دیتے ہوئے کہتے ہیں ہنس جس تالاب میں پانی رہتا ہے اس تالاب میں ہی رہتے ہیں یدی تالاب کا پانی سوخ جائے تو ہنس اس تالاب کو چھوڑ دیتا ہے یہاں چاڑک کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ منوسے کا آچرن ہنس جیسا نہیں ہونا چاہیے اسے اپنے انداتا کا سممان کرنا چاہیے صرف مطلب کے لیے ہی کسی سے سمبند نہیں رکھنے چاہیے آچار چاڑک کے بتاتے ہیں ارجت دھن کو صدیوپیوگ میں خرچ کرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ تالاب کے جل کو سوچھ رکھنے کے لیے اس کا بہتے رہنا آوشک ہے اسی پرکار ارجت دھن کا تیاغ اور صدکارے میں خرچ کرتے رہنا ہی اس کی رچہ ہے آچار چاڑک کے کہتے ہیں ستکرم کا آچرن کرنے والے ویکتی ویاکھیا کرتے ہوئے آچار چاڑک کے کہتے ہیں کہ دان دینے میں روچی مدھر بانی دیبتاؤں کی پوجہ تتھا برہمنوں کو سنتوشت رکھنا ان چار لچھڑو والا ویکتی اس لوگ میں کوئی سورگ کی آتما ہوتا ہے آچار چاڑک کے آگے بتاتے ہیں اتینت کروڈ کٹو بانی دردرتا اور سوجنوں سے بیر نیچ لوگوں کا ساتھ کلہین کی سیوہ یہ ابگڑ والے منوشے نشچت ہی نرک میں جاتے ہیں آشے یہاں ہے کہ دشت ویکتی اتینت کروڈھی سوباؤں کا ہوتا ہے اس کی باڑی کڑوی ہوتی ہے اس کے موہ سے میٹھے بول نکل ہی نہیں سکتے ہیں وہاں صدا دردر گریب ہی رہتا ہے اوروں کی بات ہی چھوڑیے اس کی اپنے پریوار والوں سے بھی شرطورتہ ہی رہتی ہے جس ویکتی میں یہ سب ابگڑ دکھائی دے اسے کسی نرک کی آتما کا ابتار سمجھنا چاہیے آچارے چاڑکے بتاتے ہیں کہ سنگتی کے مہاتوں کو بتاتے ہوئے آچارے چاڑکے کہتے ہیں کہ یدی کوئی سنگھ کی گفہ میں جائے تو اسے وہاں ہاتھی کے کپول کا موتی پرابت ہوتا ہے یدی وہی ویکتی گیدر کی ماند میں جائے تو اسے بچڑے کی پونچ تتہا گدھے کے چمڑے کا ٹکڑا ہی ملے گا آچارے چاڑکے یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یدی ویکتی مہان لوگوں کا ساتھ کرتا ہے تو اسے گیان کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جبکہ نیچ اور دشت لوگوں کی سنگتی کرنے پر کیول دشتتہ ہی سیکھی جا سکتی ہے حتی سجنوں کا ہی ساتھ کرنا چاہیے ودیہ بینا جیون بیکار ہے آچارے چاڑکے کہتے ہیں کہ جس پرکار کتے کی پونچ سے نہ تو اس کے گپت انگ چھپتے ہیں اور نہ ہی اس پونچ کو مچھروں کو کٹنے سے روک پاتا ہے اسی پرکار بیدھیا سے رہت جیون بھی بیارت ہے کیونکہ بیدھیا وہین منوش سے مورخ ہونے کے کارل نہ اپنی رچہ کر سکتا ہے اور نہ اپنا بھرڑ پوشڑ کر سکتا ہے وہ نہ اپنے پریوار کی دردرتہ کو دور کر سکتا ہے اور نہ شتروں کے آکرمل کو ہی روکنے میں سمرت ہو سکتا ہے اتھا بیدھیا کا مہات و ویکتی کے جیون میں اپیچھڑی ہے چارک کے جی بتاتے ہیں کی من بانڈی کو پویتر رکھنا چاہیے اندریوں اور اچھاؤں کو وش میں رکھنا چاہیے سبھی پرادیوں پر دیا کرنا اور دوسروں کا اپکار کرنا سب سے بڑی شدتہ ہوتی ہے آچار چارک کے آتما کے سندرب میں کہتے ہیں کی پشپ میں گند تلوں میں تیل اور کاشٹ میں اگنی دودھ میں گھی تتہا گنے میں گڑ کی طرح بیویق سے دےہ میں آتما کو دیکھو ابھی پرائے یا ہے کی جیسے فول میں سگندھ کسی ایک اسثان میں نہیں ہوتی فول کے آس پاس فیل جاتی ہے تلوں میں تیل اور لکڑی میں آگ دودھ میں مکھن تتہا گنے میں مٹھاس یہ سارے گڑ پوری بستو میں ہوتے ہیں ایک جگہ نہیں ہوتے ہیں اسی پرکار پرماتما کی سنسار کے کڑکڑ میں بیابت ہے وس اس کا ہمیں انوباب کرنا ہے پرماتما کو کہیں پانا نہیں ہے وس بہا ہے اور انوباب کرنا ہے تو دوستو یہ تھے آچار چارک کے کچھ انمول اور عدود بچار اگر آپ کو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والا نولیجیول ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے گوڈ بائی اور تینکس و واشنگ مائی ویڈیو